بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل طالبات کی رہنمائی سرپلستی اور رہبری کے لیے جو ہے اپنے اس پلیٹ فارم کو وہ جانی کو ساری رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ رحمانی خطاتی مرگز کی جانب سے مختلف شخصیات کو مختلف فن میں ماہر افراد کو وہ اپنے طلبہ و طالبات اور اپنے ناظرین کے روبروں ہمیشہ کرنے کی کوشش میں سرگردہ رہتا ہے الحمدللہ آج ہماری ملاقات جس شخصیت سے ہوئی ہے وہ شخصیت اپنے آپ میں ایک انتہائی باقامال شخصیت ہے اور نہ صرف وہ باقامال بلکہ میں تو ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہوں گا ان کے ہاتھوں کو بوسا دینا چاہوں گا ایسی شخصیت جو مکہ مکرمہ اور مدینت المنورہ میں اپنی بیشتر زندگی کا حصہ جو ہے انہوں نے وہاں پر بٹایا ہے اور نہ صرف آپ روزہ اتحر روزہ رسول کے قریب رہے ہیں مسجد نبی میں رہے ہیں بلکہ آپ ہما وقت وہاں پر نقش و نیراری کا کام اور ساتھ ہی ساتھ خطاتی کا کام اور اپنے جو برش اور رنگ سے جو آپ جو انتزاج وہاں پر پیش کیا کرتے رہے ہیں الحمدللہ وہاں کے دیگر بیشتر خوشنویز حضرات کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا میرے مراد ہے امبا جوگائی زلہ بیڑ کے ایک بہت ہی مشہور معروف خطات پینٹر اور انیس احمد صاحب محمد انیس قریشی صاحب یہ وہ شخصیت ہے جو اپنا بیشتر حصہ جو ہے انہوں نے سعودی عربیہ میں بتایا ہے سعودی عربیہ میں بزارہ ہے اور آج الحمدللہ وہ ربانی خطاتی مرکز کی زینت بنے ہوئے ہیں میں انیس احمد صاحب کا مالگوں شہر میں استقبال کرتا ہوں اللہ صرف مالگوں شہر میں بلکہ ربانی خطاتی مرکز میں آپ نے آگر اپنے فن کا ایک مظاہرہ بھی کیا کیونکہ آپ رنگ اور برش کا ایک زبدست فن جو ہے اپنے دست کے ہنر میں رکھتے ہیں الحمدللہ میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھی اس طرح میں آپ نے بتلایا کہ آپ سعودی عرب میں اور مسجد نبوی میں حرم شریف میں آپ نے اپنے کام کو انجام دیا ہے یقیناً ایسے لوگوں کا ہمارے یہاں پر آنا اور ہم سے ملاقات کرنا ہم اسے باعث سے صد افتخار سمجھتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے مجھے خاکسار کے پاس یہاں پر تشریف لائے اور آج آپ رخبانی دیکسکولر یوٹیوب چینل سے جو ہے حصہ بن رہے ہیں اس پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں ہمارے طلبہ اور طلبہ پر ہمارے ناظرین کو جو ہے آپ سے مطابق پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعریف اپنی زبان سے آپ بتائیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے آپ کی ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ جو ہے کہاں پر تشریف لگتے ہیں آپ کا رہائش اور آپ کا مقام کیا ہے میرا نام محمد ڈانیس کوریشی ہے جلے بیو تارو کا امبر جو گئے موین آباد میں رہتا ہوں ماشا اور الحمدللہ کتابت سے بہت سے ایک زمانے سے بہت میں بہت شوق ہے اور زیادہ میں ہوجو کی کتابت سے زیادہ واقعی خورت ہوں میری آرزوں ہے کہ اس مالگوں سے اس لیے دیچ اسکی ہے آس سے بائی تیس سال پڑھے جو میں مالگوں شہر میں آیا تھا رمضان پیٹر ساہت ڈسار پیٹر ساہت اور دیگر ملوفانکار ہے اور جمعہ سے ملاقاتیں کر کے جا ہے اس کے بعد میں جب میں یہاں آیا تو مجھے ایسا لگا ہے کہ مہت خوشی تھی مجھے کہ میں والے کو شہر کو کب دیکھوں کیونکہ یہاں پر جو ہارٹس لوگ ہیں وہ ایک ہیرے ہیں ان کو تراشنہ ہے ایک شریعت آ گیا کہ نامی بغر مشقت کوئی نہیں ہوا سو بار اپنی کٹا تب نہیں ہوا مجھے بہت خوش ہوئی یہاں پر مالے کو شہر نالے کے پاس اور الحمدللہ اس گاؤں سے میں بہت خوش سکھ کر گیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر آنے کے بعد گاپلی مائٹ کے لوگ اتنے آرٹس لوگ ہیں کہ میں بتا رہے سکتا ہوں اور میں یہاں پر کتنے دن رہوں یہ مجھے بہت شوق ہے مجھے یہاں کا اور الحمدللہ حردو کے تعلق سے بلے تو مرکو ہر جگہ ہر پوشکر پر ہر جگہ ہر آرٹس امنا کام اتنے اچھی طریقے سے کام کرتے کہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی میں کل یہاں پر آیا ہوں اور کل میرے گاؤں سے صبح میں بیٹھا میں سارے ساتھ بجے رات میں سارے آٹھ بجے میں سفر میں رہا سارے آٹھ بجے رات میں پہنچا ہوں صبح سے بس تری رہا ہوں کہ کون سے آرٹس نام پر کیا لکھے ہوئے ہیں سائن بورٹ دیکھئے آپ بہت بہتر ہیں تو الحمدلللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ربانی صاحب مجھے ملے یہاں پر سارے مجھے بہت 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 سی ہوئی اور میں ایزار نہیں کر سکتا ہوں بہت اچھا یہ اینکے ایک جذباتی لگاؤں مالکوں سے انیز ہیمت صاحب سے رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بتلایا کہ مالیان میں مرہوم رمضان پیینٹر صاحب مرہوم نیزار پیینٹر صاحب اور ان کو یہ دیکھا کرتے تھے اپنے اس وقت کے زمانے میں جس وقت یہ 35 سال کب لکھی یہ باتیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں اور 35 سال سے ان کا قلبی لگاؤ روحانی لگاؤ جو ہے وہ مالکوں شہر سے رہا ہے چونکہ آپ اس وقت مالکوں آئے تھے ان لوگوں سے ملاقات کی تھی ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا تھا اور اس کے بارے آپ کا جانا ہو گیا سعودی اگر گیا تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصہ وہاں پر رہے سعودی میں 26 سال سعودی پر رہا چاہتا ہوں کمپنی میں کام کیا بطور آرٹس پول گیا پھر اپنے کچھ دکان ڈالا مہیں وہاں سے رسک اللہ اللہ کے طرف سے رسک بات ہے وہاں سے دو سعودی لوگ آئے میرے باز مجھے پوچھے اور انہوں نے جو ہے ائرپورٹ پر مجھے کام مطلع ہے پھر میں وہاں انتیو دیا وہاں پر رجوع ہو گیا تو اللہ اللہ کے طرف سے یہ میرا کام وہاں سے چال ہو گیا میں سعودی میں لینڈ فورس میں تھا سعودی لینڈ فورس میں گورنمنٹ میں تھا ریکاپٹر کو ٹریننگ دی جاتی تھے پلین کو وکرہ یہ بچے سعودی انگلی سٹرنٹس تھے ان کے ساتھ میں رہے کر بہت اچھا واق بھوزرا ان لوگ ساتھ میں آرابی سکھنے کو ملا اور ساتھی لوگ جو تھے دوسری زمانے بھی بولا کرتے تھے جیسا کہ یہ فیلپین یہ ہو گیا یہ زمان پر مجھے بھی الحمدللہ آج بھی اگر سامنے والا مل جاتا ہے تو میں بات ہوتی ہے کہ ہم عام طور پر انگلی سٹرنٹس بات کر لیتے ہیں کیونکہ ویسے ہی میں بات کر لیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اس مالک ہو شہر میں آیا اور یہاں پر جتنے بھی آرٹسٹ ہیں کل سے مجھے میں اتنے فونہ کر رہے ہیں محلہ حمد سے راکیل بھائی صاحب ہے اپناس بھائی ہے رحمد رمضان صاحب ہے اور مسود بھائی ہے آسیف سر ہے یہ سب لوگوں نے مجھے اتنا کوپریٹ کی یہاں پر کہ میں یہاں کا میں بتا رہے سکتا ہوں اور گل گل ایوگی صاحب ایوگ پینٹر صاحب میں سے میرے کافی ملاقاتیں باتیں ہوئیں کہ لوگ دھوئے ہیں اپنے مالکوں شہر میں اگر ترقی آگر دیکھنا ہے میں شہریں آنے مالکوں سے درکاس کروں گا کہ ان آرٹسٹوں کے طرف تھوڑا سا ایک روپ پیدا کریں کہ ہم یہ لوگ ہرے کو کون تراش ہی لگا یہ جو جانتا ہے یہ جو نہیں جانتا ہے کہ ہرے کی طرح اس کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو ملو ان لوگوں کے پاس جاؤ میری عدبان مزارش ہے مالے گاؤں کے سمیداران ہے لوگوں سے کیونکہ میں میرے گاؤں کے طرف داتو شہر میں اردو نہیں ہے اومین آباد میں بھی اردو بہت کم ہے لیکن داتو شہر میں نہیں ہے مجھے وہاں کتابات چالوں کرنا ہے یہ میں لے کر آیا ہوں یہاں پر خواہش کی مجھے وہاں یہاں نے کیسا ماہول بنانا ہے یہاں کا جو ماہول ہے سیم زمان کا فرق ہے سیم سوگیا وہ علمی ہے تو کیا ہم ہردو ہے تو ہے لیکن بہت بڑی بات ہے مجھے بہت پوشی ہوئی اپنے ربانی صاحب سے مل کر یہاں انہوں نے ایک پروگرام رکھیا اور بہت پوشی ہوئی مجھے اسٹوڈنٹ تالیبوں کے جو ہے حوصلہ افضائی کے لیے کہ یہ ضروری ہے ہم لوگوں کو شہریاں مالے گاؤں کے ذمہ داروں سے میری حدود گزارش ہے کہ ان آرٹسٹوں کو ان کلاگار ان فرکاروں کے طرف ایک پھوڑا سا روح کیجئے ان کو کیا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے بہت ہی اچھی خواہش بہت ہی اچھا خیال بہت ہی اچھی جذبات کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے مدرم آنیس احمد صاحب سے جو کہ امبا جو گئی مہاراج کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف آپ تشریف لائے ہیں ایک لمبا سفت ستائے کیے ہوئے ہیں اور آپ نے جو تجربات اور جو مشاہدات آپ کے ساتھ گزرے ہیں اس کا برملہ آپ اظہار کر رہے ہیں اور مرومین کو یاد کر رہے ہیں ان کے پن کو یاد کر رہے ہیں اور آپ ہی جیسے ہم جیسے جونئر پنکاروں کی جو ہے آپ آلہ کہ کوئی پنکار نہیں ہے ہم اپنے آپ میں کوئی نہیں ہے تعلیب علم ہے لیکن آپ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ حوصلہ افضائی کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو ربانی خطاتی مرکز کا پتہ اور رضوان ربانی سے ملنے کی جو ایک ذریعہ بنا وہ کس طرح سے بنا آپ دیکھیں میں خاص مالکوں میں آج سے 35-35 سال کوئی بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں اگر میں ایک خطات سے ملتا ہوں انہوں یہ نے سوچے کہ میں مل گیا تو دوسروں سے کیا ملا ہو یہ خاص بات مالکوں شہر کی ہے کہ ایک آرٹسٹ نے اگر ملے تو بھائی آرے وہ آسیب صاحب سے ملی آیوب دھل آیوب صاحب سے ملی آیوب پیٹر صاحب سے ملی یہ لوگوں آرٹسٹ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کیا ہے کہ ایک سے دوسروں کو ملائیں کہ میں سے اچھا اور کوئی ہے اس سے اچھا کوئی ہے اب مجھے اور آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مالکوں شہر میں کون اچھا ہے کون اس سے اچھا ہے اور کون بہت اچھا ہے یہ پہچھاننا مشکل ہے لیکن ایک جہور ہی جانتا ہے کہ ہری کی خطر کیا ہے تو میری آدھبن اور ایک بات مزارش ہے کہ شہر مالکوں کے جو بڑے بڑے حضرات ہے ذمہ داران ہے وہ لوگ یہاں پر آگے آئیں اور آگے آئیں اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا رحمانی صاحب میں جب سعودی سے آیا ہوں میرے گاؤں میں تو میں یہ خواہش دے کر آیا تھا کی غریب بچوں کی شادیت ہوگا اور کھڑے رہوں گا مائی الحمدللہ کام میرا چالو ہے اور گردو کے تعلق سے تو بہت کچھ ہے کیونکہ یہ اپنے بچیاں اپنے بچے کچھ فن لے کر بھائی لگ لے اب بچوں کا رہا سوال بچیاں ایسے کاریگر ہیں ایسے آرٹسٹ ہیں کو ایک بار سمجھائیں تو وہ اپنے سے بھوک کریب کریب کام کرتے خطاتی میں ہوگا ڈیزائن میں ہماری بزارش آپ سے شہرہ آدھے موہمالگوں سے بلکل جو بات آنیس صاحب نے کہی ہے بلکل وہی بات میں آپ کو بتانا جاؤں بات کہ ربانی خطاتی مرکز مزشتہ چار زالوں سے جاری ہے اور اللہ ہماری اللہ ہزاروں کی تیزاد میں طلبہ و طلبات نے اپنے ہینڈ رائٹنگ کو درست کیا ہے خوشکت لکھنا سیکھا ہے میں بہت بڑا یا بہت اچھا خطات نہیں ہوں میں بہت اچھا قاتب نہیں ہوں لیکن سکھانے کا ایک پن بچوں کے اندر موجودہ صلاحیت کو ڈھونگنا اور ان کو اس حوصلہ افدائی کے ذریعے سے ان کو پش کرنا ان کو آگے کی طرف ان کو موٹیویٹ کرنا اور اس طرح سے ان کے اندر کی جو صلاحیت ہے وہ آوام کے سامنے پیش کرنے کا کام جو ہے یہ ربانی خطاتی مرکز کی یہ الحمدللہ جاری ہو ساری ہے اور بے پنات کامیابیاں اس میں مل رہی ہیں اور ایسے ایسے منفرد کلاکار منفرد پنکار سے بھی روشناسی جو ہو رہی ہے ملاقات جو ہو رہی ہے جان پہچان جو ہو رہی ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے ربانی خطاتی مرکز سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ جو سعودی عرب میں جو وقت آپ نے بتایا تو حرم میں اور حرم پاک میں اور روزہ اتحر کے پاس اور مکت المقدمہ میں کعبہ شریف کے بعد آپ نے کیا کیا کام کیا اور کن لوگوں کے ساتھ کام کیا میں اصل میں مکتی کعبی کی بات کرو گا کہ پھر وہاں پر ایک آرٹیسٹ خطات بولتے اس کو ان لوگوں کے ساتھ میں میں نے مدرسوں میں کام کیا حرم کے باہر کیونکہ حرم میں بلہ دن گروپ کام کرتا تھے وہاں پر ایک آرٹیسٹ مخیم ہوتے تھے اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ میں کام کیا باہر اس نے آرٹیسٹوں کے ساتھ لیکن میں جب دیکھا وہاں پر تو وہاں پر خط ریغہ اور خط دیوانی زیادہ چلتا ہے یہاں پر اپنے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ مدینہ میں لے لوگ مدینہ میں شفیق الزمہ میرے خاص دوست ہیں فیس بک سے ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی انہوں جو لکتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ان کے والا شاپ میں جا کے کھارو کرتے تھے ہم لیکن ان کے ساتھ میں نے کھارو کرتے ہوں اور آخری میں آنے سے پہلے دون تین بات ملاقات ہوئی تھی وہ نے مجھے پاپی گیڈنس کیا ہمارے شکریب الزمہ صاحب میرے بہت خریب ہیں اور مالے گوھوں میں آنے سے پہلے جو مجھے خوشی تھی میرے گاؤں سے جب میں بڑھا تو میں آپ کو یہاں پر ہی بتانا چاہوں گا کہ مجھے وہ خوشی محسوس ہوئی مالے گوھوں سے جب بڑھا میرے گاؤں سے مالے گوھوں کے لیے تو سمجھ جاؤں میں سعودی علم جانے سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ میں مالے گوھوں جانا اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا آپ کو یہاں سے اس کے ذریعے سکر معلوم ہوگا میرے گاؤں سے لاتور بج ہوئے کے بات لاتور ہے پچاس کے لیے وہاں سے گاڑی نکلتی ہے بس دھولے لاتور دھولے وہ گاڑی کو دیکھ کر میں خوش ہوتا تھا کہ یہ مالے گو جا رہی ہے اور میں جاؤں گا اس میں اور الحمدللہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ مجھے جب جانا تھا تو گاڑی چلے گئی تو بولنے کا مطلب مالے گو اس نے مجھے بہت لگا ہوئے اور حرم شریف کے کام بولے سعودی کام بولے تو میں نے بہت 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 بزارا ہوا پر الحمدللہ کام بھی اچھا کیا لوگوں کو سعودی کو کام بہت بہت پسن آیا اور آپ چک کر سکتے ہیں کہ سعودی لینڈ فورس میں ہارٹس بولگر ماں تیران گوات البریہ ہے ماں کے میرے پاس الحمدللہ پچاس ساٹھ سٹیفیکٹ ہیں لوگوں سے میرے ابھی بھی تعلقات ہیں اور یہ لوگوں نے مجھے بہت پیار محبت دیئے اور میں بہت اللہ تعالیٰ کا اتنا لاغ لاغ ایسا نے عزت سے آیا ہوں اور عزت سے کام کیا ہوں اور آپ لوگوں کے زیر لگانے میں یہاں پر آیا ہوں مجھے کافی خوش یہ کہ مجھے اس مالگوں شہر سے بہت محبت ہے بلکل بلکل بہت ہی جذباتی انداز میں آپ اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہیں میں ایک آگری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو طلبہ و طلبہ موجودہ دور جو ہے وہ تعلیم کے تعلق سے دیکھا جائے تو قوم مسلم کو تعلیم کی بے پناہ ضرورت ہے اور تعلیم کا جب ذکر آتا ہے تو ضرور قلم کا ذکر آتا ہے قلم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے نون والقلم واما یسترون اور قلم کی قسم جو ہے اللہ تعالی بھی کھا رہا ہے اور ایک طرح سے اس کی عظمت بیان کر رہا ہے یا یہ قلم کیا چیز ہے مبتر لکھنے والی تقدر لکھنے والی یہ قلم تو ہمارے طلبہ و طلبہ کو کیا اس ون میں دلچسپی لینا چاہیے ان کو حد تاتی سیکھنا چاہیے کشنوے سے سیکھنا چاہیے کتابت ان کو آنی چاہیے اور کیا ان کی ہینٹ رائٹنگ اتنی اچھی ہو جائے کہ کیجی سے لے کے پی جی تک ساتھے تا کرام تک ہر کوئی جو ہے ایک بہترین انداز سے اپنے دست انر کا مظاہرہ کرے کیا آپ اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے تو میں دلوہ سے سبھی دلوہ سے یہ کہوں گا کہ یہ زندگی کا ایک حصہ سمجھ کے کام کرنا ہے ہم یہ اس کو میں آپ کے مالگوں سے بنوں گا کہ یہاں پر میں بولنے سکتا کہ یہ بہت تعلیم ہے لیکن اور دلچسپی کی ضرورت ہے ہم اس کو کیا سمجھے کہ یہ اس سے ہمارے کو تھوڑی نوکلی ملنے والی ہیں ہم ابھی میں آپ کو میرے داؤں کے کام لے تو میں میرے داؤں کے سینٹ میں ہردو اسکول تو بہت ہے ہم نے اسکول ایسے کھول دیئے ہیں اس کا کراہ دکان اس کے پان مہل پان سینٹر لیکن ہردو تعلیم کیا ہو رہی ہوا ہمارے اسا تزا طلبہ کی کتابات تحریب صاف نہیں آ رہی ابھی دیکھیں جتنے بھی مزمون ہوتے ہیں بچوں کے سکولوں میں ساتھ آٹھ جن میں مزمون ہوتے ہیں مزمونوں میں سے صرف دو مزمون ایسے ہیں ہمارے پاس جو ہم اردو نہیں لکھ سکتے اندر جو ہے کہ ہندی، مراتی اور انگلیش لیدی جی اب یہ ہمارے کو اس کو چھوڑ کر باقی سبجک پورے اردو میں ہمارے اردو اگر تحریب اچھے ہوگی تو ہمارا خط اچھا ہوگا خط اچھا ہوگا تو اگزائیمنر جو ہے وہ بھی چھوڑ کریں گے کہ ماشاءاللہ اللہ خط اچھا ہے ہمارے بچے کافی اردو لے رہے ہیں اردو سکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے میں یہ فن آنا چاہیے اور اپنے زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر اپنی اولادوں کو آنے والے نسلوں کو یہ ہمارا سبق چاہنا چاہیے میسے جانا چاہیے ہم لوگ یہ سمجھ رہے کہ اردو نہیں لہی میں ہم مالے گوہ شہر کی بات تک ہا رہا ہوں مالے گوہ میں بہت ہے لیکن میں اپنے گوہ سے میرا تجربہ لے رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے وہ سہر میں آپ جا کے دیکھیں کوئی آچھا ہے اور ایک بات کہنا چاہوگا میں سر آپ کی کہ ہمارے طرف مسجدوں میں ہندی میں لکھے والا ہے اس کی وجہ کیا ہے یا ایک بھی نہیں ہندی میں میں بولتا ہوں کیوں ملے ملے وہ اردو نہیں آتا ہمارے اردو نہیں آتا تو آگے اردو کو بڑھا ہو ہم ہم کلمہ بھی ہندی میں لکھ رہے ہیں مراتی میں لکھ رہے ہیں تو اردو کو بڑھا ہی گا یہ ہم نے کریں گے کام آگے تو کون کرے گا اس کیلئے ہم نے آگے بڑھنا چاہیے ہمارے اردو کہا رہی میں اپنے گاؤں کی طرف کی بات کر رہا ہوں مالے گاؤں کی بات نہیں ہے مالے گاؤں کا تو میں سر آپ کو بھی میرے مالے گاؤں میرے زندگی کا کیس سے ہے مالے گاؤں میرے زندگی کا کیس سے ہے مجھے فخر ہے اس بات کا ہوں کہ میں ورہ شہر من pm کہ میں مالے گاؤں سے aba سکھا ہوں مالے گاؤں میں یہος تو happen اور یہ یارتا ہے مالے گاؤں میں وہاں میرے بھی زندگی کا کیس سے ہے لیکن میں اپنے گاؤں کی بات کروں گا کہ میں رہا گاؤں میں کہ میں خمائے سکتا کہ ابھی میرے پاس شاہدی کیوں کارڈ بھی ہم چھپا کے ساتھ تو لوگ پلتے آجیز بھائے مردو میں نبو بلک ہے ہندی میں اور ہنگیش میں میں کیوں نہیں نہیں تو اردو والا اردو جس کو جنہا آتا تو وہ ہندی پڑھیں گا ہندی والا انگلیس پڑھیں گا رہے بھائی 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 کم از کم ہماری زبان کو شاہدیوں کی خوشی میں تو لاؤ ہم نے اردو کو کا سمجھے ہم نے اردو کو سمجھے خبرستان شہر خموشہ کے اندر تختی لگا دیا تو ہماری اردو ہو گئی کم از کم ہماری اردو کار رکھے ہم نے شاہدیوں کی رخوں میں پھر ہم اردو کو کام بڑھا رہے ہیں ہمارے سائن بورڈ ہمارے پینٹنگ ہمارے مساجد میں ہمارے اسلامی ڈیزائن آرٹ ورک میں ہماری اردو کو بڑھاؤ اس کو فروغ دیو یہ میری خواہش ہے میں شہر اردو سے مزارش کروں گا یہ یہاں پر تو بہت سب کام ہیں لیکن اور آرٹیسٹوں کے طرف دیکھا جائے بنے زبیدارہ لوگ ان سے ملے ان کا ایک میٹنگ لے کر ان سے آگے بنے انشاءاللہ ہو سکتا تو میں اتنے دور سے بھی آسکتا آپ کے پاس خالی بھلاو آپ انشاءاللہ میری خواہش ہے اور یہ بھی لوگ میرے پاس آئیں گے مجھے خوشی ہے کہ میرے گاہوں میں آ کر کچھ بڑھائیں گے اور بہت شکر بھی جانتا ہے بہت 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 اچھی بات دل سے باتیں کر رہے ہیں مطرم انیس احمد صاحب اور امبا جوگائی اور بیڑ سے جو ایک نجبت میری بھی رہی ہے وہ گزشتہ دو ہدا ساتھ میں مجھے امبا جوگائی کے لیلہ بیڑ کے امبا جوگائی سے مجھے ایک سٹکیٹ سے نوازہ گیا تھا اس وقت سے مجھے وہ شہر وہ قصبہ یاد ہے اور الحمدلہ آج اسی قصبے سے مطرم انیس احمد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ جو جذبات ہیں ان کے جو خیالات ان کے جو احساسات ہیں بلکل یہی احساسات رحمانی حتاتی مرکز کا بھی ہے کہ اردو زمان کو پروب اور اس کی تربیر جو احساسات کے لیے جس قدر بھی بن سکے گا ہم اپنی کوشش میں سرگردہ رہیں گے گزشتہ دنوں ہم نے پربنی کا دورہ کیا اس کے بعد ہمارا دورہ شہادہ کا ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم امبا جوگائی بھی جائیں گے اور وہاں کے طلبوں اور طلبات سے بات کریں گے ان کو اردو زمان کی جو باریکیاں ہیں اردو زمان کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سکھانے کی کوشش کریں گے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے انیس احمد صاحب آپ سے ملاقات کر کے اور آپ نے اس دائی قیمتی وقت تر احمانی ریسکولر یوٹیوب چینل ملیے دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو باتیں آپ نے پیش کیے جو کلوی لگاؤں جو شہر عزیز کے تعلق سے آپ کے دل سے جو باتیں نکلی ہیں زمان سے جو باتیں نکلی ہیں یہ ہمارے لیے آپ کے ذر سے کم نہیں ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں آپ کو استقبال کرتے ہیں آپ کو خوشاندیت کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ دھا کرتے ہیں شکریہ خدا آپ سے بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل